اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورس مجھے امید ہے کہ آپ سب صحت مند ہوں گے اور ذہنی طور پر الرٹ بھی ہوں گے تو چلیں آج جب میں ایک نئے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ دیکھیں کوئی بھی کلمہ یعنی لفظ جو ہے وہ چاہے اسم ہو فیل ہو یا حرف ہو جب وہ اکیلا ہی جملے میں جملے سے ہٹ کر استعمال ہو رہا ہو تو عربی گرائمر کی استلاح میں ہم اس لفظ کو مفرد کہتے ہیں جب مفرد جو ہے کسی دوسرے مفرد سے ملتا ہے تو مرقب بناتا ہے مرقب دو طرح کا ہوتا ہے مرقب ناکس اور مرقب تام مرقب ناکس جو ہے وہ کم از کم دو الفاظ کا ایسا مرقب جس سے بات پوری نہ ہو اس کو ہم مرقب ناکس کہتے ہیں یعنی نامکمل اس کی چاند اقسام یہاں پر دینی ہے اسی طرح سے مرقب تام ہے یعنی مکمل کم از کم دو الفاظ کا ایسا مجموعہ ایسا مرقب جس سے بات پوری ہو جائے اس کو ہم مرقب تام کہتے ہیں مرقب ناکس میں دیکھیں میں نے کہا کہ یہ کتاب جبکہ مرقب تام میں میں نے یہ کہا یہ کتاب ہے تو جملہ مکمل ہو گیا ہے یہ تو اردو ہوئی نا اب یہاں ایربک میں دیکھتے ہیں مرقب تام کو ہم جملہ بھی کہتے ہیں جملہ دو طرح کا ہوتا ہے جملہ اسمیاں اور جملہ فیلیا عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جملہ جو ہے وہ فیل کے بغیر بھی بند جاتا ہے اور بیسیکلی ابھی تک ہم نے صرف اسم پڑھا ہے اس لئے ہم اسمہ کے مرقب سے ہی جملہ بنائیں گے مثلا میں یہ کہتی ہوں کہ حامد نیک ہے تو اس جملے پر غور کرنے سے میں معلوم ہوگا کہ اس کے دو حصے ہیں ایک تو حامد ہے جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے اور اس کے متعلق جو بات کے ہی جاری ہے وہ دوسرا جز ہے یعنی وہ نیک ہے انگریزی گرامر میں ہم اسے سبجیک اور پریڈیکیٹ کہتے ہیں عربی میں جس کے متعلق بات کی جائے اسے ہم مبتدہ کہتے ہیں اور جو بات کہی جائے اسے خبر کہتے ہیں اور عربی کے بنیادی جملہ اسمیاں میں مبتدہ پہلے آتے ہیں اور خبر بعد میں آتی ہے عربی میں چونکہ ہے، ہوں، ہیں، بغیرہ والی الفاظ نہیں ہوتے یعنی is، are، بغیرہ والی الفاظ نہیں ہوتے تو ہم مرکبات کو ایک خاص ترتیب میں لانے سے یہ مفہوم خود بخود پیدا ہو جاتا ہے تو اس طرح سے اردو سے عربی میں ترجمہ کرتے ہوئے ہم جملہ اسمیاں میں سب سے پہلے مبتدہ اور خبر کا تیین کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ان کے اوپر ان کے قوائد لاغو کرتے ہوئے ہم جملے کو مکمل کرتے ہیں دیکھیں مبتدہ اور خبر کے قوائد یہ ہیں کہ اراب کے لحاظ سے مبتدہ اور خبر دونوں مرفو ہوتے ہیں عدد اور جنس کے لحاظ سے مبتدہ اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے ہیں جبکہ وسط کے لحاظ سے مبتدہ مارفہ ہوتا ہے یعنی دیفنیٹ ہوتا ہے اور خبر عموماً نقرا ہوتی ہے یعنی انڈیفنیٹ ہوتی ہے جیسے دیکھیں یہ کہا کہ حامد نیک ہے تو حامد جو ہے یہ مبتدہ ہوا اور صالحن جو ہے یہ خبر ہوئی پھر میں کہتی ہوں حامد سچا ہے تو حامد مبتدہ ہوا صادقن خبر ہوئی اسی طرح سے مونس کو لے لیں جیسے میں نے کہا مریم نیک ہے مریمو صالحتن جیسے دیکھیں میں نے کہا حامدن صالحن تو اب یہ دیکھ لیتے ہیں اراب کے لحاظ سے دونوں مرفو ہیں عدد کے لحاظ سے دونوں واحد ہیں جنس کے لحاظ سے دونوں مذکر ہیں وسط کے لحاظ سے یہ ہے کہ حامد جو ہے وہ مارفہ ہے اور صالحن نقرا ہے وسط کے لحاظ سے حامد مارفہ ہے کیونکہ یہ اسم علم ہے اور صالحن نقرا ہے اسی طرح سے اسی کی اور اگزیمپل دیکھیں اس علم کی جیسے مریم ہے یہ مریمو صالحتن اور مریم دونوں کے اوپر ارابی لحاظ سے مرفو ہیں عدد، واحد، جنس، مونس اور وسط، ایک مارفہ، دوسرا نقرا آگے دیکھیں حامد و محمود سالحانی حامد اور محمود دونوں نیک ہیں اس میں بھی آپ دیکھ لیں اراب کے لحاظ سے دونوں مرفو ہیں عدد کیا ہے صالحانی ڈول ہے جنس دونوں مذکر ہیں وسط حامدن اور محمودن یہ مارفہ ہیں اور صالحانی نقرا ہے اسی طرح سے نیچے والی مثال دیکھ لیں مریمو و آئیشہ تو صالحتانی چلیں یہ ڈول کی ایکزیمپل دیکھیں اب ہم جمع کی دیکھتے ہیں جمع سالم کی حامدن و محمودن و زیدن صالحونا اسی طرح سے یہ دیکھیں حامدن و حزیفت و زکریہ صالحونا نیچے دیکھیں مریمو و آئیشہ تو و فاطمہ تو صالحاتن یہاں بھی ہم ذرا ملٹی ڈیمینشنل میں کام بھی کرتے رہیں انشاءاللہ ہم بہت جلدی اس طرح سے گریسپ کر لیں گے اب یہ دیکھیں جیسے ہی اس اگزیمپل میں حامدن اوپر تنین ہے یہ تینوں الفاظ جو ہیں نام جو ہیں اس علم ہے اس لئے یہ مارفہ ہیں لیکن حامدن کے اوپر تنین ہے حزیفتو کے اوپر ایک دمہ ہے اور زکریہ کے اوپر کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے حامدن فولی فلیکسبل ہے حزیفتو پارٹلی فلیکسبل ہے اور زکریہ مبنی ہے نون فلیکسبل ہے ان اگزیمپلز میں دیکھیں یہ تینوں مذکر نام جو ہیں یہ فولی فلیکسبل ہیں اور یہ تینوں مونس نام جو ہیں یہ پارٹلی فلیکسبل ہیں اچھا اگر مبتدہ جو ہے وہ مختلف جنس ہو یعنی کچھ مذکر ہوں کچھ مونس ہوں تو پھر ہم کیسے ٹریٹ کریں گے انہیں یہ دیکھیں یہاں پہ دو میں نے لکھا حامد اور مریم نیک ہیں حامدن و مریم و صالحانی میں نے آپ سے کہا تھا نا پیچھے ہم نے عدد میں پڑھا تھا کہ جمع سالم جو ہے وہ انکلوسیو ہے اس میں مذکر اور مونس دونوں شامل ہوتے ہیں اور اسی طرح سے جمع میں دیکھیں حامدن و زیدن و مریم و صالحون آگے چلتے ہیں اس کی دوسری ایکزمپل دیکھتے ہیں مارف بل لام اب ہم نے مبتدہ جو ہے وہ مارفہ ہے لیکن ال کے ساتھ ہے والدو تو نکرہ تھا نا اس کو ہم نے مارفہ بنایا ال والدو کیا اور خبر تو ہوتی ہی نکرہ ہے سالحون لڑکا نیک ہے باقی اس کی سبھی چیزیں اعراب جو ہے دونوں کا مارفہ ہے عدد دونوں واحد ہیں جنس دونوں مذکر ہیں بسط میں ایک مارفہ ہے اور ایک نکرہ ہے اسی طرح سے دیکھیں اللہو علیم اللہو غفور اللہ بہت بخشنے والا ہے الاجر عظیم اجر بہت بڑا ہے القرآن نور قرآن روشنی ہے الازاب شدید عذاب شدید ہے الماء تحور پانی پاک ہے السلاة القائمت نماز کھڑی ہے یہ تو واحد والے سیگے تھے اب ہم ڈول والے دیکھ لیتے ہیں الابدانی صالحانی عبد جب دو ہوں گے تو عبدانی دو بندے نیک ہیں صالحانی اسی طرح سے جمع سالم کے دیکھ لیں المومنون فائزون مومن کامیاب ہیں السحابت صادقون صحابہ سچے ہیں المشرقات اب یہاں پر یہ مونس کا ہے المشرقات ظالمات مشرق عورتیں ظالم ہیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ اراب عدد جنس اور وسط کے حساب سے کس طرح سے یہ میچ کرتے ہیں استثناء اس میں یہ ہے کہ اگر مبتدہ جمع مقصر غیر آکی لو تو خبر واحد مونس بھی استعمال ہو سکتی ہے جیسے یہ ہے الاقلام یعنی یہ والے سب کلم یہ تمام کلم جدیدتن نے ہیں یہ واحد مونس ہے اپنی پریکٹس کے لیے یہ جو آپ کے سامنے مشک دی گئی ہے اس کو سولف کر لیجئے جیسے یہ ات تالبو جول سن تالب علم بیٹھا ہے دو تالب علم بیٹھے ہیں تمام طلبہ بیٹھے ہیں اسی طرح سے انہی کو دیکھتے ہوئے آگے سے آپ اگزمبلز خود کیجئے یہاں پر بھی یہ یہ کہ مبتدہ جب غیر آکل کی جمع ہو تو خبر واحد مونس عموماً واحد مونس ہوتی ہے زیادہ تر ہم یہی یوز کرتے ہیں اور کبھی کبھی جمع مونس بھی آ سکتی ہے البابو مفتوہن واحد میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے آگے دیکھیں دو دروازے کھلے ہوئے ہیں البابانی مفتوہانی تمام دروازے کھلے ہیں البابو اور مفتوہاتن یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن زیادہ تر ہم یہی کہیں گے الابوابو مفتوہاتن اب ہم اس ضمیر کو دیکھیں نوم کی جوہ پر جو بھی لفظ استعمال ہوتا ہے انگلیش میں ہم اسے پرنوم کہتے ہیں عربی میں ہم اسے اسم ضمیر کہہ دیتے ہیں اور ضمیر کی جمع ضمائر ہوتی ہے اور یہ جو ضمائر ہیں یہ منفصل بھی ہوتی ہیں یعنی الیدہ سے بھی لکھی ہو جاتی ہیں اور جڑ کر بھی آتی ہیں اور جو الیدہ سپریٹڈ بھی ہوتی ہیں جو ان کو ہم منفصل کہہ دیتے ہیں اور جو اٹیشٹ ہوتی ہیں جڑ کے آتی ہیں ان کو ہم متصل کہہ دیتے ہیں اور یہ قرآن پاک میں بہت جگہ استعمال ہوئی ہیں تو انگلیش میں وہ پرنونس جو ہی شی ہوتے ہیں یہ سبجیکٹیو سینس میں استعمال ہوتے ہیں الیدہ سے استعمال ہوتے ہیں سوجیکٹیو سینس میں استعمال ہوتے ہیں عربی میں ہمیں زمین منفصل کہتے ہیں لیکن جیسے ہم نے عدد میں پڑا تھا مذکر موننس اور مذکر جو ہے وہ واحد ہی ہوتا ہے تصمیہ یعنی ڈول ہوتا ہے جمع ہوتا ہے اسی طرح سے فائل جو ہے یعنی جو کام کرنے والا ہے وہ غائب بھی ہوتا ہے حاضر بھی ہوتا ہے متقلم بھی ہوتا ہے یعنی غائب کا مطلب ہے وہ تھرڈ پرسن ہو گیا حاضر سیکنڈ پرسن اور متقلم یعنی فرسٹ پرسن تو فائل جو ہوتا ہے وہ مذکر بھی ہوسکتا ہے موننس بھی ہوسکتا ہے پلس مذکر میں وہ تھرڈ پرسن بھی ہوسکتا ہے سیکنڈ بھی فرسٹ بھی اسی طرح سے موننس میں بھی وہ تھرڈ سیکنڈ فرسٹ پرسن ہو سکتا ہے تو آئیں اب ہم دیکھتے ہیں ہم سب سے پہلے زمیر منفصل کو لکھیں آپ سامنے ایگزمپل دھوئی ہیں یہ چارٹ دیا گیا یہ ہے تھرڈ پرسن تھرڈ پرسن میں ہم نے مذکر اور موننس لکھا یعنی غائب میں اس کے بعد سیکنڈ پرسن یعنی حاضر میں مذکر اور موننس فرسٹ پرسن میں ہم نے مذکر اور موننس میں تو ایک ہی چیز ہوتی ہے اسی طرح سے اوپر ہم نے کولم بناتے ہوئے لکھ لیا واحد تصنیہ اور جمع یہ ہے ہوا ایک مرد ایک مذکر ہوا وہ ایک مرد یا بہتر ہے یہاں پہ آپ سمجھیں وہ ایک مذکر اب چونکہ ایربک میں ہے تھا ہیں والے الفاظ نہیں ہوتے تو وہ ہوا کے اندر ہی ہی چھپا ہوا ہے ہوا کا مطلب ہے ہی ایز وہ ایک مذکر ہے ہما وہ دو مذکر ہیں ہم وہ سب مذکر ہیں اور یہ جو ڈیجٹس دیئے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن پارک میں اتنی دفعہ استعمال ہوئے ہیں یہ اس لئے آپ کو دکھا دیا گیا تھا کہ آپ کی انٹرسٹ زیادہ ڈیویلپ ہو جائے کہ یہ کس حد تک کتنی زیادہ مقدار ان کے استعمال ہوئے ہیں اور زمائر بہت امپورٹنٹ ہے قرآن پارک یہ ہر پیچ پہ ہیں اور بعض زمائر تو ہر لائن میں ہیں اس لئے بہت امپورٹنٹ ہے مقارب دیکھیں ہوا ہما ہم آگے مونس میں ہے آگے ہم حاضر میں دیکھیں انتا انتما انتم میننگز آپ کے سامنے دیئے ہیں انتی انتما انتمنا آگے فرس پرسن میں دیکھیں انار مہمون کیونکہ فرس پرسن میں دو لوگ بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہیں گے میں دو یا ہم دو اس لئے اس میں ڈوال نہیں ہوتا اس طرح سے اور نہ ہی جنڈر ہوتی ہے اپنی آپ کو مذکر ہے یا مونس ہے وہ اپنی آپ کو میں ہی کہے گا یا کہے گی یہ جو چارٹ آپ دیکھ رہے ہیں زمائر حالت رفعہ میں یہ ایکسٹریم لی امپورٹنٹ ہے اسے آپ نوک کر لیجئے اینڈ پر جا کر زمائر کا پورا جو چارٹ ہوگا ساری حالتوں میں تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی ابھی فرحال ہم حالت رفعہ پاڑے ہیں یعنی تین حالتی ہوں تین اس میں کی ارابی شکل میں رفعہ نصب اور جار تو ابھی ہم اس کو حالت رفعہ میں پاڑے ہیں اس میں تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن فرس پرسن مذکر موننس کی ترتیب ایسے ہے اور یہ واحد مسنع اور جمع ہم جتنے بھی چارٹ اس میں اور فیل میں استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی ترتیب ایسی ہی رہے گی اوپر کی پٹی پہ واحد جمع سائٹ پر جنڈر مذکر موننس اور اس سے پہلے فائل ہوگا یعنی تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن اور فرس پرسن اس وجہ سے تاکہ ہمیں آپس میں بات کرتے ہوئے یہ آرڈی انڈرسٹوڈ ہو کہ اس والی کولمز میں یہ یہ ہوگا روپہ یہ ہوگا چلیں میں آپ کے سامنے اس کو پڑھتی ہوں ہوا ہما ہم یا ہما ہنہ انتا انتما انتم انتی انتما انتن انا نا ہم جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے یہ ایسا ہے کہ اگر آپ کو رات کے بارہ مجھے بھی اٹھا کر ڈیپ سلیپ سے اٹھا کر چھا جائے کوئی ایرابک میں کیا کہتے ہیں تو آپ کو یہ سارا آنا چاہیے آپ اس کو آتے جاتے گن گناہ بھی سکتے ہیں ہوا ہما ہم یا ہما ہنہ انتا انتما انتن انتی انتما انتن آنا نا ہنہ آنا نا ہنہ آپ اس میں بہن بھائی اس کو اس طرح سے رائم کر کے یاد کریں چلیں آئیں اب ہم اس کو جملے میں استعمال کرتے ہیں جیسے ہم نے کہا تھا حامدوں صالحوں اب حامد کو میں نے یہاں پہ بنایا ہوا وہ نیک ہے ہوا صالحوں اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ ساری چیزیں میچ ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتی ہیں حالتیں ایرابی حالت یہ رفع ہے یہ بھی رفع ہے عدد واحد واحد جنس مزکر 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 ان کا سبسٹیچوٹ لگا دیا ہیا ہیا صالحہ تن وہ نیک ہیں اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے جو اگزمپل دیئے ہے ہوا صالحن وہ نیک ہیں وہ دو مرد وہ دو مذکر نیک ہیں ہما صالحانی وہ سب مذکر نیک ہیں ہم صالحون وہ ایک مونس نیک ہے ہیا صالحہ تن وہ دو مونس نیک ہیں ہما صالحہ تانی وہ سب مذکر وہ سب مونس نیک ہیں ہنا صالحہ تن اسی طرح سے آپ اسے سیکنڈ پرسن کے ساتھ بنائیں انتہ صالحون انتما صالحانی انتم صالحون پھر آپ مونس میں بنائیں انتی صالحہ تن انتما صالحہ تانی انتنا صالحہ تن تیرا باپ اسے فرس پرسنیں بنائیں انا صالحون نحن صالحون ابلی لسن تک کے لئے اجازت اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکم